بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم ایڈیٹوریل رکھیں گے وہ ہے چائنیز ٹارگیٹڈ یہ ہمارا سیونٹین جولائی کا ایڈیٹوریل ہے اس میں ہوا کچھ ہوں ہے کہ چائنیز انجینئرز کی ایک ٹیم جو ہے وہ داسو میں کام کر رہی ہے کسی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ تو جب وہ وہاں سے واپس جا رہے تھے بس میں تو بس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کار ٹک رہی جس میں جو ہے وہ ایکسپروسیف میٹیریل تھا یعنی کہ دماغہ کے ازمواد تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ چائنیز نیشنلز کی اور لوکلز کی جو ہے وہ امواد ہوئی ہیں تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کے ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی چائنیز پروجیکٹس پہ کام کرنے والوں پہ حملے ہوئے ہیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ پروٹیکشن پروائیڈ نہیں کر سکا کام کرنے والوں کو اور پھر چائنیز ایمبیسی کی جانب سے جو بھی بیانات جاری کیے گے وہ سب دیکھیں گے کہتا ہے تیرر اٹیک ویچ لیڈ ٹو دیٹھ او چائنیز نیشنلز اینڈ لوکلز ان داسو تیرر اٹیک جو دہشتگرد حملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے چائنیز نیشنلز اور لوکلز کی ڈیٹھ ہوئی امواد ہوئی داسو میں اس یٹ این ادھر ریمائنڈر ڈیٹ یہ ایک اور کہتا ہے کہ یقین دہانی ہے ریمائنڈر ہے کہ ملیٹنسی کا جارہیت کا جنگ کا جو خطرہ ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے جو بہت جلد باز تھی ان دسمسنگ دا انسیڈنٹ ایز ایکسیڈنٹ انیشیلی کے انیشیلی یعنی کہ پہلے انہوں نے اس انسیڈنٹ کو جو بھی یہ واقعہ ہوا اس کو ایک ایکسیڈنٹ کی طور پر جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا پھر انہوں نے کہا کہ ان کی جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی اس میں یہ کہا گیا کہ جو چائنیس ورکرز ہیں ان کی ہلاکت ہوئی ہے جب بس جو ہے وہ پہاڑی نالے میں دیوائن میں جو ہے وہ گری اوئنگ ٹو ایکسی میکینیکل جو ہے وہ ناکامی فیلئر کی وجہ سے انہوں نے کسی بھی دہشتگیڈ ایکٹیویٹی کو منچن نہیں کیا اور یہ بتانے سے بھی پرہیس کیا جو ٹیم ہے یہ کہاں کام کر رہی تھی پہلے انہوں نے بہت جلد بازی دکھائی کہ اس کو ایک ایکسیڈنٹ بولا انہوں نے اور کہا کہ جو ہے وہ میکینیکل فیلئر کی وجہ سے بس جو ہے وہ پہاڑی نالے میں گر گئی لیٹر بعد میں ایسٹیٹمنٹ فرم دی چائنیس ایمبیسی شیئر مور ڈیٹیلز چائنیس چینی سفارت خان نے ایمبیسی کی جانب سے جو ہے وہ ڈیٹیلز شیئر کی گئی تا ٹیم آس ٹیبلنگ انہ بس ٹیم جو ہے وہ بس میں سفر کر رہی تھی بیلونگنگ ٹو آ چائنیس شیٹل کمپنی جس کا تعلق چائنیس شیٹل کمپنی سے تھا ان واز انڈوٹ ٹو آ کنسٹرکشن سائٹ آف داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ان کے پی اور یہ جو ہے وہ راستے پہ تھی یعنی کہ جو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے کے پی میں اس کی کسی تعمیراتی سائٹ کے لیے جا رہی تھی اس راستے پر تھی وین دا بلاس ٹو پیس جب یہ جو ہے وہ دھماکہ ہوا داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ انکلوڈز دا کنسٹرکشن آف آ فور تھوزنٹ ٹوینٹی میگا وارٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ آن دا انڈس نیور ان کوہستان کہتا ہے کہ یہ جو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس میں شامل ہے چار ہزار تین سو بیس میگا وارٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ کی کنسٹرکشن کوہستان میں انڈس ریور پر دا مین سیول کانٹریکٹ ورکس آر ریپورٹیلی بینگ پرفون بائی میجر چائنیز انجینئرنگ کمپنی یہ جو اہم مین سیول کانٹریکٹ ہے اس پہ جو کام ہے وہ جو میجر چائنیز انجینئرنگ کمپنی ہے یعنی کہ چائنیز انجینئرنگ کام کر رہے ہیں بات میں یہ کہا گیا ایکسپلوسیف لیڈن کار ریمڈ انٹو ون اف تا ٹو بسیز کیرنگ چائنیز ورکرز کے ایک جو ہے وہ کار ان بسوں میں سے ایک کے ساتھ کرائی جس میں جو ہے وہ ایکسپلوسیف میٹیریل تھا دماغہ کے اس مواد تھا کیرنگ چائنیز ورکرز وہ بسیں جو کہ چائنیز ورکرز کو لے جا رہی تھی تو دا بوم باز نوٹ ڈیٹونیٹیڈ ویڈ فل فورس کہتا ہے کہ اگرچہ جو دھماکہ تھا وہ فل فورس کے ساتھ نہیں پھٹا دا ڈرائیور اف تا سیکنڈ بس ٹرائیڈ ٹو سورب جو دوسری بس کا ڈرائیور تھا اس نے گھومنے کی کوشش کی لوش کنٹرول اور پھر اس نے کنٹرول کھو دیا اور دا ویکل پلنگ انٹو ای ریوائن اور پھر جو بس تھی وہ ریوائن میں پہاڑی نالے میں جو ہے وہ گر گئی پاکستان میں جو چینی شہری اور کمپنیز ہیں ان کو چینی ایمبیسی نے جو ہے وہ وان کیا خبردار کیا تو سٹے اون الٹ کے وہ جو ہے وہ الٹ پر رہیں خبردار رہیں اور باہر جانے سے جو ہے وہ پرحیز کریں انلس نیسیسٹی جب تک ضروری نہ ہو یہ بدقسمتی ہے کہ گورنمنٹ نے شروع میں جو ہے وہ کوئی بھی واضح سٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی کلیریٹی ان کمیونکیشن اس وائٹل کہتا ہے کہ کمیونکیشن میں بات چیت میں جو کلیریٹی وضاحت ہوتی ہے وہ اہم ہے وائٹل ہے نیسیسری ہے سپیشلی وینڈ کمس ٹو این ایمپورٹنٹ خاص طور پر جب جو ہے ایک اہم اتحادی کی بات آئے جیسا کہ چائنہ ملک میں چینی ٹارگٹ پر یہ پہلا حملہ نہیں ہے ملک میں چینی ٹارگٹ پر یہ پہلا حملہ نہیں ہے جو چینی شہری نیشنلز ہیں اور وہ جو چینی پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں کہتا ہے کہ ان دونوں کو جا وہ ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے بلوچ ملیٹنٹس یعنی کہ جو بلوچ جرحیت پسند ہیں ملیٹنٹس ہیں ان کی جانب سے اور پاکستانی طالبان کی جانب سے پرائم مینسٹر نے ایک انٹرسٹ ظاہر کیا تھا ان کی جو شکایات ہیں صوبوں میں جہاں چائنی پروجیکٹس اور ورکرز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یعنی کہ جہاں چائنی پروجیکٹس چل رہے ہیں اور ورکرز جو ہیں وہ حقیقی ہیں تو کہتا ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ایک ایفیکٹیو موسر سٹریٹیجی کے ذریعے جو ہے وہ اڈرس کرنا ضروری ہے مسٹر خان نے داسو اٹیک کی تقیقات کے لیے بھی جہاں وہ عظم ظاہر کیا عظم کیا اس چیز کا وعدہ کیا پروٹیکٹ چائنیس نیشنلز ورکنگ ان دا کانٹری اور جو چائنیس نیشنلز ملک میں کام کر رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا انہوں نے جہاں وہ وعدہ کیا لیکن جو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کے فیصلے ہیں آنے والے دنوں میں خاص طور پر وہ کہتا ہے کہ جو خطے کی صورتحال ہے جو کہ مزید خراب ہو رہی ہے اس کی ویک میں اس کے مد میں تو یہ ظاہر کرے گا کہ جو ہے وہ مزید کیا کیا جا سکتا ہے سیکیورٹی کو امپروف کرنے کے لئے جیسے کہتا ہے کہ خطہ جو ہے وہ تباہی کے کیاوس کے ڈسٹرکشن کے کیٹسٹروف کے دانے پر ہے جیسے کہ جو نیٹو اور یو ایس جو ہے وہ افغانستان سے ایگزٹ کر رہے ہیں جو جارہیت پسند ہیں وہ کوشش کریں گے اور اٹیکس میں اضافہ کریں گے انسائٹ پاکستان پاکستان کے اندر جس کی جو ہے وہ پہلے سے ہی کہتا ہے کہ اس جس کا پتہ ہے سیکیورٹی کو امپروف کرنے کی اشد ضرورت ہے انٹیلیجنس گیزرنگ کہتا ہے کہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کو جو ہے وہ اکٹھا امپروف کرنے کے لئے جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے نوٹ جس وارٹ فارنرز ورکنگ اندہ کنٹری جو غیر ملک میں کام کریں صرف ان کے لئے ہی نہیں بٹ آلسو فار آرڈینری پاکستانیز بلکہ جو عام پاکستانیز ہیں ان کے لئے بھی پاکستان ہیز انکرڈ ان انکریڈیبلی ہائی ہیومن ایکنومی کوسٹ پاکستان نے وہ کہتا ہے کہ ناقابل یقین حد تک جو ہے وہ انسانی اور مالی جو ہے وہ قیمت ادا کی ہے ڈیو ٹو ایرز آف انریسٹ اینڈ ملیٹینسی سالوں کی انریسٹ اور ملیٹینسی جا رہیت کی وجہ سے در ایٹرن آف دیس ٹھیٹ اس خطرے کی جو واپسی ہے کود ٹیک پاکستان بیک ٹو دا ایرہ آف انسرٹینٹی اینڈ سٹرائف پاکستان کو لے جا سکتا ہے غیر یقینی اور جھگڑے اقتلاف کے ایرہ میں واپس وغیرہ کہ پاکستان نے پہلے ہی اس کی بہت زیادہ بھاری قیمت ادا کی ہے اور اب جو اس خطرے کی واپسی ہے یہ پاکستان کو غیر یقینی اور جھگڑے کے ایرہ میں واپس لے جا سکتی ہے یہ تھا ہمارا سیونٹین چولائی کا ایڈیٹوریل آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی سجیشنز ضرور دیں تاکہ میں اپنی ویڈیوز میں مزید امپروفمنٹ آسکو انشاءاللہ نیکس ایڈیٹوریلز کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ